بھارت کے پرمک لوگ نرت کی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپسن پر میں آپ کو ویڈیو کی لنک دے دوں گا جا کے دیکھ لینا اور بھارت کے پرمک توار کی بھی ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپسن پر دے دوں گا تو دونوں ویڈیو جا کے آپ دیکھ لینا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بھارت کے پرمک ساستری نرت دیکھو میجر کنفیجن یہ ہوتا ہے کہ کون سا نرت ساسطرین رت ہے اور کون سا نرت آپ کا لوک نرت ہے اور اسی سے کوئشن بنتا ہے اور یہیں پہ کنفیجن ہوتی ہے اگر میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو رٹا دیا کہ کون کون سے ساسطرین رت ہوتے ہیں اور ان کو یاد کرنے کی میں ٹرک بھی آپ کو بتاؤں گا اور اگر یاد کرا دیا تو آج آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا چینل کو سسکرائب کرنا پڑے گا اور آپ نیو ہیں تو اور کہیں نہ کہیں آپ کو سیر کرنا پڑے گا اگر رٹ گیا یاد ہو گئے تو کمنٹ کر کے مجھے جروع بتائے گا تو سب سے پہلے ایک کوئشن بنتا ہے کہ بھارت کے پرموک ساستی نرت کتنے ہوتے ہیں تو آٹھ ساستی نرت ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھیں اس کے بعد پہلا جو ساستی نرت ہے وہ آپ کا بھرت ناٹیم تو بھرت ناٹیم کہاں کا پرموک ساستی نرت ہے یہ کوئشن پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھنا تمیل ناڈو کا پرموک ساستی نرت ہے اب اس کو یاد کرنے کی جو ٹریک ہے وہ یہ ہے اور یہ میں نے خودی بنائی ہے تو یہ مت کہنا تو ٹریک ہے بھرت رام کا ملنا تھوڑا سا ٹائم لگا تھا لیکن بن گئی تھی آسان ٹریک ہے آسان ٹریک ایسے ہیں دیکھو بھرت رام کا ملنا بھرت ملاپ جانتے ہیں نا بھرت ملاپ تو بھرت رام کا ملنا یہاں سے ورڈ آیا ملنا اب آپ کو ایک ایسا راج لینا جس میں ملنا ورڈ آتا ہے تو تمیل ناڈو میں دیکھو میں نے ہائی لائٹ کیا ملنا ورڈ آ رہا ہے تو بھرت ناٹیم تمیل ناڈو کا پرموک نرت ہے آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہو سمجھ گئے چلیے نیکسٹ لیتے ہیں نیکسٹ ہے دو نمبر پہ ہے کچی پوڑی ٹھیک ہے کچی پوڑی کچی پوڑی جو آپ کا پرموک نرت ہے وہ آپ کا ہے آندھ پردیس کا اور اس کو یاد کرنے کی جو ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ کچی پوڑی اندھے لوگ کھالیں گے کچی پوڑی کچی پوڑی سے کیا سنسار ہے کچی پوڑی کچی پوڑی مطلب کچی پوڑی اور کچی پوڑی اندھے لوگ کھالیں گے اگر آپ اندھے نہیں ہو تو آپ کے سامنے پوڑی آئے گے تو آپ جان جاؤ گے کہ یہ کچی ہے ہے نا تو کچی پوڑی اندھے لوگ کھالیں گے اندھے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں اس کو کیا کہیں گے مان لو اندھ پردیس یا پھر آندھ پردیس اندھ پردیس یا پھر آندھ پردیس تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہو کہ کچھی پوڑی آندھ پردیس کا پرمکساسٹی نہ رہتے ہیں اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ لیتے ہیں تین نمبر پہ کثک کثک کلی اور کثک دونوں سمجھنا دھیان سے کیونکہ کنفیجن یہی ہوتی کتھک آ جاتا ہے تو کنفیج ہو جاتے ہو کتھک کلی آ جاتا ہے تو بھول جاتے ہو تو جو آپ کا کتھک ہے تو کتھک آپ کا اتر پردیس کا پرمک ساستری نرط ہے اس کو یاد کرنے کی بہت یہ آسان ٹریک ہے ٹریک کیا ہے کہ آپ سیڈیوں سے اترتے ہو اترنے پر آپ تھک جاتے ہو ہے نا آپ سیڈیوں سے اترتے ہو یا چڑھتے ہو تو ہمیں چڑھنے سے مطلب نہیں ہے اترنے سے اس طریقے سے آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہو نیکس لیتے ہیں فور نمبر پہ فور نمبر پہ جو ہے وہ ہے آپ کا مہنی اٹم مہنی اٹم مہنی اٹم کریشن اٹم کالی اٹم یہ تینوں یاد رکھنا ہے اور یہ کیرل کے پرمکھ ساستری نرات ہیں ان کو یاد کرنے کی ٹریک ہے ٹریک دیکھ لیجئے سادی میں دلہن بالوں میں فول لگاتی ہے اور اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ کیرل سے ہوئی تھی اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے فول فول یاد رکھنا ہے اور فول کو آپ اٹم سے سمجھ سکتے ہو کہ اٹم ہے فول کو اٹم کہتے ہیں ایسے آپ سمجھ لو مہنی اٹم کریشن اٹم کالی اٹم مطلب کیلر ٹھیک ہے اب ایک ہے پانچوان نمبر کتھا کلی ساتھ میں رکھا ہے کیونکہ ٹریک اسی میں کام کرے گی کتھا کلی کلی جو ہے آپ کا کلی کلی کس سے ریلیٹڈ ہے فول سے ریلیٹڈ ہے اور فول سادی میں دلہن بالوں میں فول لگاتی ہیں اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کیرل سے ہوا تھا تو مہنی اٹم کریشن اٹم کالی اٹم اور کتھا کلی یہ سارے نرط آپ کے کس سے سمبندیت ہے کیرل سے سمبندیت ہے تو آپ اس کو ایزی یاد کر سکتے ہو سمجھ آیا یا پھر ڈائریکٹ آپ یاد کر لو جن بھی نرط اٹم اٹم لاشٹ میں آتا ہے وہ کیرل سے ہیں اور کتھا کلی کتھا کلی کے لیے یہ ٹریک یاد کر لو کہ سادی میں دلہن بالوں میں پھول لگاتی ہے اور اس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی کیرل سے پھول لگاتی ہے مطلب کلی تو کتھا کلی آپ کا کیرل سے ہے نیچ لیتے ہیں چھٹوان نمبر چھٹوان نمبر جو آپ کا نرط ہے وہ ہے مڑی پوری مڑی پوری جو آپ کا لوک نرط سوری ساستری نرط ہے وہ آپ کا مڑی پور کا پرمک ساستری نرط ہے اور اس کے لیے کوئی ٹریک کی جورت نہیں آپ اس کو ڈائریکٹ یاد کر سکتے ایرث نمبر پہ دیکھتے ہیں ایرث نمبر پہ ست تریہ ست تریہ جو آپ کا پرمک ساستری نرط ہے وہ اسم ہے اور اس کے لیے کوئی ٹریک کی جورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو سات یاد ہو گئے ہیں تو آپ کو آٹھما بھی یاد ہو جائے گا کہ ست تریہ آپ کا اسم کا پرمک لوک نرط ہے اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتانا چاہوں گا جیسے کی ایک پوائنٹ ہے کچھی پوڑی ہے نا کچھی پوڑی کہاں کا پرمک لوک نرط ہے کچھی پوڑی مطلب کچھی پوڑی کچھی پوڑی کون کھاتے ہیں اندھے لوگ اور اندھے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں اندھے پردیس یا پھر اندھے پردیس اب یہاں پہ ایک question آپ کا بنتا ہے کہ دیو نرط کسے کہتے ہیں تو جو آپ نے کچھی پوڑی پوڑی سے ہم ایک ورڈ لیتے ہیں پوڑی آپ پوڑی آپ کے گھر میں کھیر پوڑی بنتی ہے تو کھیر پوڑی ہم بھگوان کو بھی دیتے ہیں دیووں کو بھی دیتے ہیں تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں جو آپ کی کچھی پوڑی ہے جو آپ کا کچھی پوڑی نرط ہے وہ آپ کا دیووں سے سمبند دیتے ہیں اسے دیو نرط بھی کہتے ہیں تو یہ point بھی آپ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے ایک point میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا جو آپ کا کتھک ہے وہ اتر پردیس کے ساتھ ساتھ راجستان کا بھی پرمکلوک نرط ہے کتھک آپ کا اتر پردیس اور راجستان دونوں کا پرمکلوک نرط ہے تو اتنے سارے points آپ کو یاد رکھنے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ساتھتر نرط آپ کیسے یاد کرنے ہیں اگر یاد ہو گیا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اب ایک ٹیسٹ ہے سول کرتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو یاد ہوا آئے کی نہیں ہوا تو ایکزام پیٹرن پر جو بھی کوئشن بنتے ہیں سارے ہیں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو پہلا کوئشن آپ کا بھارت میں کتنے ساتھتری راتے ہیں تو option number 6 اس کا correct job ہو جائے گا 8 کون کون سے revision کر لیتے ہیں بھارت نارٹیم کچیپوری کتھک مہنی اٹم کتھک علی مڑیپوری اڑیشی اور ستتریہ یہ آٹھ آپ کے بھارت کے ساستری نراتے ہیں ٹھیک ہے نیکس لیتے ہیں question number 2 ساستری نراتے کی اتپتی کہاں سے ہے تو یہ بھی صحیح question ہے اور یہ اس کے بارے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا اوپر تو کچھ question out of syllabus بھی تو ہوتے ہیں جو پڑھایا جاتا ہے اتنا ہی تھوڑی نہ آئے گا تو یہ اس کا جواب دیجئے ساستری نراتے کی اتپتی کہاں سے ہوئی ویدوں سے ہوئی option number 3 اس کا correct جواب ہو جائے گا نیکس question لیتے ہیں question number 3 ان میں سے کونسا ایک دیو نراتے ہیں یہ question میں نے آپ کو بتایا دیو نرات دیو نرات کونسا ہے کچی پوری کچی پوری سے کیا یاد ہے پوری پوری مطلب کھیر پوری نمبر 4 question number 4 کچی پوری کہاں کی نراتے سے لیے کچی پوری مطلب کچی پوری کچی پوری کون کھاتے ہیں اندھے لوگ اور اندھے لوگ جہاں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اندھے پردیس یا پھر اندھے پردیس تو کچی پوری کہاں کی نراتے سے لیے اندھے پردیس option number 8 اس کا correct جواب ہو جائے گا نیکس لیتے ہیں question number 5 کتھک کہاں کی نراتے سے لیے کتھک 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 میں ایک word آرہا ہے کتھک تھک تھک تھکنا آپ کب تھکتے ہو جب آپ اترتے ہو سیڈیوں سے آپ اگر اترتے ہو تو آپ تھک جاتے ہو اترنا مطلب اتر پردیس یہاں پہ اتر بھارت لکھا ہے اتر پردیس کتھک کہاں کی نراتے سے لیے اتر پردیس کی نیچ لیتے ہیں قریبوں کی کتھک کلی کون سی ہے یہ بھی آپ کو نہیں بتایا یاد رکھنا گریبوں کی جو کتھک کلی ہے اس کو کہتے ہیں کرشنا اٹم آپ دیکھ رہو گا آپ سن میں یہ آپ کا گریبوں کی کتھک کلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھ نمبر سی نمبر سی ساستی نرط کون سا جو اسم سے ات پتی ہوئے اسم سے میں نے آپ بتایا تھا ایک نرط ست تریا ست تریا یہاں پہ لکھا ہے ست تریا آپ سے ات پتی ہوئے ست تریا یا ست تریا اس طرحے سے آپ کو ست تریا جو صحیح نام وہ کون سا ہے میں آپ بتایا تھا کتھ آپ کا ات راجستان کا بھی ساستی نرط ہے تو یہ آپ کو ڈیریکٹ یاد ہوگا نیچ لیتے ہیں کوششن نمبر نائن کوششن نمبر نائن بھرات نائن نرط سیلی کا سمبند کس راج سے ہے بھرات نائن بھرات ملا بھرات کا ملا ملا ایسا کوئی ورڈ یہاں پر دیکھ رہا ہے جس میں ملا آرہا ہو تا ملا بھرات نائن تا ملا ان میں سے کون اکل نرط نہیں یہ بھی آپ سیلی اس کے بارے میں آپ نہیں بتایا تو یہ بھی آپ کو یاد کرنا جو آپ کا اوڈی سی نرط ہے یہ آپ کا ایک اکل نرط نہیں اور اس کوئیشن جرور بنتا ہے نیچ لیتے ہیں کوئیشن نمبر 11 کچی پوڑی کس راج کی کچی پوڑی کچی پوڑی کچی پوڑی سمجھ گئے آندھ پردیس کچی پوڑی آندھ پردیس کی نرط سیلی نیچ لیتے ہیں کوئیشن نمبر 12 نمبر کون ساستی نرط ہے یہ کوئیشن آگیا اب آٹھ میں نے آپ کو رٹا دیئے تو آپ آسانی سپیچان لوگی ہے نا بھنگڑا پہلی بات تو کوئیشن پوچھا جا رہا ہے کون ساستی نرط ہے تو مطلب ایک ہی اس میں آپ ایسا ہوگا جو ساستی نرط ہوگا بھرت نا کچی پوڑی کتھ مون اٹم کتھ کتھ کلی مڑی پوڑی اوڑی سی ست تریہ دیکھ مڑی پوڑی آف وہوں کے لئے بھی نکالی جاتی ہے تو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہوں سہی کوٹ چنئے ان کو ملانا ہے سہی سہی چلو ملا دیتے پہلا ہے بھرت نا بھرت کا ملنا یہ ٹریک ہے ہماری ملنا تمیل نا ڈو ایک افور کچی پوڑی مطلب کچی پوڑی اندھے لوگ کھاتے آندھ پردیس کتھا کلی کتھا کلی کتھا کلی کا مطلب کلی کلی کا مطلب پھول پھول بالوں پر پھول کہاں کی ملان لگاتی تھی کیرل ٹھیک ڈی ڈی ڈیریکٹ آپ کر سکتے ہو ڈی شاہ چاروں آپ کر لیں اس کا آپسن نمبر اے سے ہو جائے گا 4 3 2 ٹھیک نیچ کتھا کلی کس پھول پھول مطلب کیرل آپسن نمبر اس کا کریک جواب ہو جائے گا نیچ لیتے کوششن نمبر سکٹین کوششن نمبر سکٹین ہے ساسترین رت اوڑیسی کس راج کی اوپا جائے ڈیریکٹ آپ یاد کر لو اوڑیسی نام آرہا رہا رہا یہ تھی آج کسی ویڈیو سارا رٹ گیا ہے تو آپ لوگ نیچ سکتے ہو لوگ نیچ کی ویڈیو میں نے آپ کو ڈیسکرپسن پر دی ہے لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر اگر آپ نیو ہو تو چینل جرور سسکرائب کرنا اور بتاؤ مجھے کامنٹ بوکس میں جرور بتاؤ کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے نیچ ویڈیو میں ٹیک کیر بائی گیس